ڈیلیسیس بھوجن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے پرینٹس میری آج کی ریسیپی ہے کالے چنے کی بہت ہی ٹیلٹی اور سپائسی گھگنی یا سبجی یہ سبجی بہت ہی ٹیلٹی ہوتی ہے اسے آپ روٹی پراتھا پوری لٹی یا چاول کے ساتھ کھائیے یہ کھانے کا سواد دگنا کر دیتی ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو چلیے اسے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے آٹھ گھنٹے کے لئے چنہ کو رات میں ہی بھگو دیا تھا یہ اچھی طرح سے پھول چکے ہیں اسے میں نے دو سے تین بار اچھی طرح سے واؤس کر لیا ہے اب اسے وائل کر لینا ہے وائل کرنے کے لئے اسے پریسر کوکر میں چار سیٹی آنے تک وائل ہونے دیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے دو بڑے سائج کے میں نے پیاج لمبے سائج کے کٹ کر کے لئے ہیں جب تک چنہ وائل ہو رہا ہے تب تک چلیے اس کے گریوی تیار کر لیتے ہیں کرائی میں مستر ڈال ڈالیں گے ساتھی تشپتہ دو چھوٹی علاجی اور پیاج ڈال کر اسے گولڈن براؤن ہونے تک بھون لینا ہے جب پیاج ساپٹ ہو جائے تو اس میں ادرک اور لائسون کا پیلٹ ڈالیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے ہلدی پاورڈر، میرچ پاورڈر، جیرہ پاورڈر، دھنیا پاورڈر ڈال کر اسے بھی اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب مصالے اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں بوائل کیے ہوئے چنیں ڈال کریں گے بوائل ہونے کے بعد اسے بھی میں نے دو سے تین بار دھو لیا ہے دیکھئے چنیں کتنی اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں ادھیک تر لوگ پریسر کوکڑ میں چنیں کی گھوگنی بناتے ہیں میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اس لیے یہ کھڑائی میں ہی آسانی سے کھوک ہو جاتی ہے بوائل کی ہوئے چنیں میں نے اس میں ڈال لیے اب اسے بھی تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے نمک ایٹ کریں گے جب چنیں اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کر کے اسے مکس کر لینا ہے ایک چمچ گھر مسالہ پاورڈر ایٹ کریں گے اور اسے ڈھک کر 5 سے 7 منٹ تک کھوک ہونے دیں گے یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ چنیں بہت اچھی طرح سے پہلے ہی وائل ہو چکے ہیں اسے ڈھک دیں گے اور 7 منٹ کے بعد دیکھیں کتنا اچھا سبجی کا کلر آیا ہے آپ چاہیں تو اسے اور تھوڑ دیل چھوڑ سکتے ہیں جس سے گریوی گاڑی ہو جائے گی میں نے اس کی گریوی تھوڑی پدلی رکھی ہے اب یہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے اسے کسی باول میں نکال لیجئے اور چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے پھرینڈز میری ریسیپی اگر اچھی لگی تو لائک اینڈ کمیٹس کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھی اپنے دوستوں کو سیار کرنا نہیں بھولیے گا تھنک یوں